انشاءاللہ اترہا ابھی ہم اس پروگرام کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں اور انشاءاللہ اترہا اس نشست میں سوال اور جواب ہوں گے آپوں کے سوال اور شیوہن سے کسی ایک کو بھی آپ سوال جواب مطلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے یہاں وقت کم ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی سوال کر رہے ہیں جنس کے لیے یہاں پر مائک رکھا ہے لیڈیز کے لیے ایک مائک کورڈلیس کے سامنے کے طرف ہے آپ اپنا نام بتائیں آپ کا پروفیشن بتائیں اور اپنا سوال بلکل مختصر سونچ کے آنے تاکہ اس میں زیادہ تائم آپ کا ناجہ ہے اور فشیوہ بھی اپنا آپ کو سوال کا جواب دے دیں گے اور اسی پر مطمئن ہو جائی ہے انشاءاللہ پہلا سوال ہم بھائیوں کے پاس لیں گے انشاءاللہ اور کوشش یہ رکھئے کہ آج کے جتے بھی سپیچز ہوئے ہیں اور اس آج کے اور کل کے جو بھی سپیچز ہوئے ہیں اور ہی کے مطالقے ہیں اس سوال جب وہ جب چھوڑ 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 اسلام عبداللہ و عبداللہ شکر حقیق کے موضوع سے ایک سوال تھا کہ سامنے ابراہ مضبط کرنا اور ابراہ بلدہ انکومت دعانے کے حرام کی اختار کے اجیران اور منا جاڑے ہیں لیکن محمد رحمت اللہ حب رحمت اللہ جاڑے ہیں خوڑی مجھے کا ظاہار اللہ اسے کے اجیزètres اللہ اور کبیرلہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے محبت عن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھلکیل غاقتنا بھی قبرات کی خوابن کھائرت میں اس نشاتی لیکن اللہ کے نمین اللہ علیہ وسلم آج بھی خائنہ ہے منشاعر کہ اس کی وجہ کیا ہے ان امان مشاہر اور اس کے لئے جس کی وجہ دقول اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بلنگ بنائی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن کیے جاتے ہیں اگرچہ اس حجرے کے اوپر ایک گمبت بات میں بنایا گیا جو صحابہ کے دور میں نہیں تھا تابعین کے دور میں نہیں تھا تابعین کے دور میں نہیں تھا بہت بات میں بنا لیکن جو حجرہ ہے وہ بلنگ میں شامل نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے سے وہاں پر حجرے کا وجود پہلے سے ہے اور آپ اس میں دفن ہوئے واللہ ہوئے اور یہ صحیح ہے کہ اس کا رند مختلف عدوار کے اندر تبدیل ہوتا رہا ہے تو جو قبروں پہ بن لگے بنی ان کو توڑ دیا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہی دفن ہوئے جو آپ کی قبر پر بعد میں نہیں بنا بلکہ وہ پہلے سے موجود اگلا سوال لیڈیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ کہ تلاوت کے آخر میں صدق اللہ علیہ ورعظیم پڑھنا کیسا ہے اللہ تعالیٰ علام جو کہ دنیا کی تمام کلاموں سے سچی کلام ہے صدق اللہ العظیم کی الفاظ کے بارے میں علماء نے دو موقف بیان کیے ہیں کچھ علماء کے یہ کہنا ہے کہ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بیدات ہے امام مالک رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے کل علم یسلل عنہ اہلہ ہر علم کے بارے میں اس کے متخصصین سے سوال کیا جائے اور پوچھا جائے فقہ جو ایک عظیم علم ہے حدیث جو ایک عظیم علم ہے اسی طرح قرآن یہ ان سب سے عظیم علم ہے قرآن میں جید کا پورے کا پورا علم تلقی اور مشافہ سے حاصل کیا گیا ہے اور تلقی اور مشافہ سے مقرات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ روبرو اسادہ سے سکھا گیا ہے بہت سارے چیزیں لکھی ہوتی ہیں ان کو پڑھانی جاتا اور جس طرح اسادہ سے نے پڑھایا ہے اسی طرح پڑھنا پڑتا ہے اس لیے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں قُل صدق اللہ اس سے صدقل کرتے ہوئے کہ یہ وقف لازم ہے وقف جبریل ہے اور وقف جبریل کا معنی یہ ہے کہ یہاں تک جبریل علیہ الصلاة والسلام نے اللہ حضرت جلال کی کلام سنائی اور پھر وہ چلے گا تو قُل صدق اللہ کہہ دیجئے صدق اللہ اللہ نے سچ کہا اور جبریل وہاں سے روانہ ہو گئے تب قُل کا جو مقولہ آئے گا کہ کہو صدق اللہ تو صدق اللہ کہہ دیا اسی کو گنیات بناتے ہوئے قرآن کرام جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آخر میں صدق اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سنا ہے وہ اللہ تعالی نے سچ کہا ہے تو اللہ حضرت جلال کے کلام کی تصدیق کرنا صحیح بخاری کی روایت سے بھی استدلال لیا گیا ہے تیرہ سو چھوہتر نمبر صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب سوال کیا جائے گا مومن سے کہ تمہارا رب کون ہے ماذا تقولو فی هذا الرجل الذی بعیس فیکم اور تمہارا دین کیا ہے اس سب کے ساتھ جواب دے گا تو جواب دینے کے بعد فرشتے سوال کریں گے کہ تمہیں پتا کیسے چلا تو اس وقت بندہ مومن کہے گا قرأت القرآن وَصَدَّقْتُ بِهِ وَعَمِلْتُ بِمَا فِي میں نے قرآن پڑھا اور اس کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کیا تصدیق کیسے کی کہ اللہ حضرت جلال نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے عمل سے بھی تصدیق کی اور زبان سے بھی تصدیق کی اس لیے اگرچہ بعض اللہ مانے اس لیے سختی کی ہے کہ ہاں یہ جائز نہیں لیکن قرآن کرام جو آسانی کے ساتھ قرآن پڑھانے والے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید جو عموماً پڑھائے جاتے ہیں اور لکھے بھی پرنٹ شدہ قرآن مجید ہیں اس کے آخر میں بھی بس اوقات لکھ دیا جاتا ہے اسی طرح کے دیگر آسات جو امام سیوتی رحمہ اللہ لنقل کیے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کو اختیار کیا گیا ہے اگلا سوال سلام علیکم سلام علیکم سلام اللہ برکاتم قفار کے تہوار میں شریک ہونا اہل ایمان کے لئے جائز نہیں ہے جو ان کا مذہبی تہوار ہے اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے آپ ایک ایسے تہوار میں شریک ہوتے ہیں جو اس بنیاد پہ ہے کہ نعود بلہ عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور آپ اس پر ان کو مبارک بات دیتے ہیں تو آپ اس گناہ میں شریک ہیں اور اس عقیدے کے یا اس نظریے کے یا اس سوچ کو تسلیم کر رہے ہیں کہ میں بھی اس کو مانتا ہوں اور اس میں شریک ہوتا ہوں لہذا کفار کے مذہبی پرگراموں میں ان کی خوشیوں میں شریک ہونا درست نہیں ہے اللہ علیہ اگلا سوال بینوں کی جانب سے تہوار کے معاملے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جامعے میں روایت ہے انی اریدو ان اخالفہ میں اس بات کا ارادہ کرتا ہوں کہ میں ان کی خوشی کی مخالفت کروں تو نون بلیورز جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی مذہبی خوشی میں شریک ہونے سے اللہ کی صلی مناہ فرمائے بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو غیر مسلم سے خوشی میں انڈال بھی بیش کرتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی کفر ہوگا جتنا کافر کا کفر ہوگا اس لیے اس بات میں احتیاط کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے میں نے اپنا سوال لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی بیان کرتے کہ ایک آدمی اسی طرح پیٹ کے بعد لیٹا ہوا تھا فراک لہو بریچ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارکے اس کو اٹھایا اور کہا کہ یہ نوم الجہنمیین یہ جہنمیوں کا سنا ہے تو اس کی یہ اس طرح سونے سے میں نے فرمایا اگلا سوال شیخ کے میرا سوال جو ہے اور تو بھی جیسے اس پاک مطابق ہے جو ہم اللہ کریم کہتے ہیں نبی کریم کہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے فرق کرے سمجھے بعض صفات ایسی ہیں اللہ خالق مخلوق کے اندر بھی ہیں اللہ نے اپنے نبی کو روف کہا رحیم کہا تو وہ مخلوق کی صفات ہیں خالق نہیں خالق کی جو صفات ہوگی وہ خالق کے ساتھ کی بات لیکن جو مخلوق کی صفات ہے اس کا دائرہ وہ مخلوق والا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں خالق و مالک بھی دیکھتا ہے ہمارا دیکھنا اور خالق کا دیکھیں ہمارا سننا اور خالق کا سننا تو وہی معاملہ اس میں ہے جب اللہ کو کریم کہا جائے گا تو اس میں وہ کرم ہے جو خالص اللہ کی ذات کے ساتھ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے لفظ کہے جائیں تو وہ مخلوق آپ مخلوق ہیں اور آپ کے ساتھ وہی دائرہ اس میں استعمال واللہ ایسے بھی یہ شبہ عصبت انسان کے سامنے آتا ہے جب وہ صرف الفاظ کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوتا ہے آپ کو یاد ہے کہ اللہ حضرت جلال کے پیارے پیغمبر نے خود فرمایا تھا کریم ابن کریم اب وہ سارے کے سارے انبیاء ہی ہیں جن کو کریم کہا گیا یہ تو انبیاء کی ذات ہے خود اللہ کی رسول تو فرمان ہے اور حسن بصیر رحمت اللہ علیہ وسلم کے روایت ہے موقوفت کہ وہ کہا کرتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر جو ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے خیر کا لا یعطی اللہ الا لعبد کریم اندہ کہ صبر اس خیر کے خزانے سے لطلہ نواز دے اس کو ہیں جو اللہ کے ہاں کریم ہوتا ہے معزز ہوتا ہے ہاتھی کے پاؤں اور شیونٹی کے پاؤں میں لفظ پاؤں تو مشترک ہے لیکن ہاتھی کا پاؤں اور شیونٹی کا پاؤں ایک جیسا نہیں ہوتی اسی طرح الفاظ کے اتفاق سے اس کی ماہیت اور حقیقت ایک جیسی نہیں ہوتی جس طرح خالق اور مخلوق میں کوئی برابری نہیں ہو سکتی اس طرح اس کے ناموں اور صفات میں برابری نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ان ناموں کے مفاہیم میں برابری ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ایسی ہیں جیسے اس کی عظمت اور شان کو لائک ہے اور مخلوق کی صفات وہ ہیں جو اللہ حضر جلال نے پیدا کی اور ان کے اندر وہ صفات رکھی تو خالق اور مخلوق کے صفات میں اور ناموں میں اور ذات میں یہ تینوں میں اسی طرح کی فرق ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خالق اور باقی ساری وقت وقتی کمی سے انشاءاللہ ہم آخری دو ہی سوال لے پائیں گے تو پھر لیڈیز کی طرف سے ایک سوال ہوگا اور پھر آخری سوال بھائیوں کی جو میرا سوال یہ ہے میری ایک دوست ہے جو یہ کہتی ہے کہ تشہدوں میں انگلی علانہ اور رفیل دین کرنا ابو انیپا قریب نہیں ثابت ہے تو اسے یہ کیسے ساتھ بتایا جا سکتا ہے کہ محمد یہ ہونے کے ناتے سنت کی اہمیت کتنی ہوتی ہے سب سے زیادہ کیسے اس کو ثابت کرسکے سوال کو اپنے پھر سوال مختصر سے انداز میں اس کو رکھیں رفیل دین اور تشہدوں میں جو انگلی علانہ کی جو حرکت ہے وہ ہم جو نہیں کرتے ہیں جو لوگ اور کہتے ہیں کہ ہم چار اماموں سے کسی ایک امام کو مانتے ہیں جس میں وہ ثابت نہیں ہیں جو ان کے قریب محمد یہ ہونے کے ناتے بھی ثابت نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ یقین کیسے تلائے کہ نبی کی سنت سب سے زیادہ امیت کرتی ہے چاروں امام سے اس سوال کو میں تین حصوں میں تقسیم کروں گا اور یہ ایک امدہ سوال ہے کچھ امیت ہے کہ اگر آپ دو سے تین منٹ اگر توجہ سے آپ میرے ساتھ رہیں گے تو آپ انشاءاللہ اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی محسوس کریں گے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان اللہ نے پیدا نہیں امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ وہ خود کہا کرتے تھے اذا صحح الحدیث فہو مذہب جو صحیح حدیث ہے وہ میرا مذہب رفع الیدین کے بارے میں ایک نہیں دو نہیں دو سو دس روایتیں رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے ہیں تو صحابہ کے نام کیا بیان کرتے ہیں رفع اگر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور ایک نہیں صحیح بخاری میں کتنی روایت ہے صحیح مسلم میں ہے تو امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ جو صحیح حریث ہے وہ میرا مذہب ہے تو جن کو سچی محبت ہے امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ سے تو ان کو بھی ان کی بات مانتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر صحیح حدیث کی روشتی میں رفع دین کرنی چاہیے ایک لفظ بولا جاتا ہے تشہد تشہد کا مطلب ہوتا ہے گواہی دی ایک عورت نے گواہی دی تو نے لفظ تشہد تو تشہد میں انگلی کو جب اٹھاتے ہیں ایک وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس وقت آپ کو انگلی اٹھانی چاہیے یہ منکر روایت ہے صحیح یہ ہے کہ جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو شروع سے لے کہ سلام کہنے تک آپ دو طرح اپنے انگلی کو رکھ سکتے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ آئیس دائس دائس کو حرکت دیتے رہیں یا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو خم دے کے آپ اس کو کھڑا بھی رکھ سکتے ہیں اور دونوں روایت ہی صحیح آخری بات جو تیس کیسے دور کیا جا سکتا ہے نہ یہ لڑائی سے دور ہوگا نہ یہ گالی گلوچ سے ہوگا نہ اختلاف سے ہوگا یہ بھی قرآن و سنت کی روشتی میں سمجھ نیسے ہوگا اب دیکھئے آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری کو اللہ کے پاس لے امام امو حلیف رحمت اللہ علیہ یہ اسی ہجری کو پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو پچاس ہجری کو یہ اللہ کے پاس چلے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ نائنٹی تری کو پیدا ہوئے ہیں اور ون سیونٹی نائن کو یہ بھی اللہ کے پاس چلے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ ون ففٹی کو پیدا ہوئے ہیں اور دو سو چار کو یہ اللہ کے پاس چلے گا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ یہ ون سکس تری کو پیدا ہوئے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کی میچورٹی تک کچھ وقت لگتا اگر اسی ہجری کو امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں تو بلا شبہ کو بیس سال میں ان کے علم کے اور ان کی دانش اور ان کی اقل بندی کے جاننے والے وہ لوگ ان کی پیروکار جو ہے ان کو حنفی کہا جانے لگا گو ہے کہ یہ ابتداء سو کے لگ اگر امام مالک تیرانوی کو پیدا ہوئے ہیں تو بیس سال کا اضافہ کر لیجئے میں نے ویسے بیس کہا اگر نہ احناب تو کہتے ہیں سن رشد پچیس سال تو تیرانوی کو پیدا ہوئے تو ون تھرٹین تک مالکی دنیا میں سامنے آئے جو فالورز تھے امام مالک ان کو مالکی کہا جانے امام شافی اگر ون ففٹی کو پیدا ہوئے ہیں تو ون سیمنٹی تک فالورز کو شافی کہا جانے لگا امام احمد بن حمد رحمت اللہ عریب ون سکسٹی تک 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 ان کے فالورز کو حمد کہا جانے لگا صرف تین سوال زہر میں لائیے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ سلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اسی ہجری کو تو ایوام ابو حنیفہ رحمت اللہ لی پیدا ہوئے ہیں یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ علیہ زندگی میں اور آپ کی زندگی کے بعد صحابہ کے دور میں اور اسی ہجری تک لو کون تھے خنفی تھے اس وقت تک تو ابو حنیفہ رحمت اللہ علی پیدا نہیں ہوئے کیا وہ مالک تھے اس وقت تک تو امام مالک رحمت اللہ علی پیدا نہیں ہوئے وہ تیرانمی کو پودا ہوئے کیا وہ شافعی تھے اس وقت تک تو امام شافعی رحمت وہ بھی 163 امام احمد بن حمد رحمت اللہ علی پیدا ہوئے ہیں وہ تو امام پیدا نہیں ہوئے تھے فالورز کہا سے آنے تھے یہ پہلا سوال غور سے انسان کو اپنے آپ سے شاہی دوسری بات کیا جو اسی ہجری سے پہلے پیدا ہوئے اسلام پر زندگی گزاری فوت ہو جنت میں جائیں گے صحابہ بھی ہے تابعین جنت میں جائیں گے اگر وہ جنت میں جائیں گے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے حدیث پہ عمل کرتے ہوئے اور ان چاروں فرقوں میں سے کسی انہوں نے نسبت نہیں کی کیونکہ یہ تھے ہی نہیں تو آج آپ بھی اگر بغیر لڑائی بغیر فساد ڈالے قطن و غارت اور گالی گلوچ اور بدتمیزی کرنے کے بغیر قرآن و سنت کے مطابق آپ زندگی گزاریں سب علماء فقہہ کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر عمل کرتے ہیں تو رب تعالی مچے اور آپ کو بھی جنت دیں گے لیکن اگر اللہ نہ کرے کوئی یہ بات کہہ دیں کہ چونکہ ان کا تو کسی مذہب کی طرف کسی مسئلک کی طرف نسبت نہیں تھی وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو میرے بھائی اگر صحابہ اور تعبعین جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے اس لیے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ یہ تفرقے لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں علماء امت فقہ اعظام ان کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا اب سوچ سکتے ہیں کہ میری بات جب حدیث کے مخالق ہو تو دیوار پہ مارت امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حمد امام شعفی رحمت اللہ علی کیا کہتے ہیں کہ جو بھی صحیح حدیثوں کی میرا مذہب ہو اور امام احمد بن حمد کیا فرماتے ہیں رحمت اللہ علی کہ جب میری بات حدیث کے مخالق ہو تو جان لو انعقل قد زہب کے میری عقل ہی چلی گا اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ امت کو لڑائیوں سے بچائے فساد سے سلام علیکم عبوط کیا رہے حدیث ہے کہ صاحبی نماز پڑی تو حضور صاحب نے اپنی شوار کیا کرنے سی بیزی لگتا کے پڑی دیتے حضور صاحب نے ان کو بیزا کی جو وزو کر گئے ایک بار دوسری وقت تین بار ان مفت جو وزو کر گئے دوسر سلام رحمت اللہ برکات اس بات میں تو دور آئے نہیں صحیح بخاری کی روایت جو بھی مرد تہبن چادر یہ شلوار جو کچھ پہنتا ہے اگر ٹکنوں سے نیچے ہو خام مسجد میں ہو بازار میں یہ گھر میں ہو اگر وہ ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اس طرح دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہی حصہ جہنم میں جائے گا اس بات میں تو دور آئے نہیں کیونکہ حدیث کی نصر رہا آپ میں جو حوال صلی اللہ ابی دعوت کا دیا ہے جس میں آپ کے بقول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے فَأَمَرَهُ اَن يُعِيدَ اللہ کی رسول نے حکم دیا کہ وضو کرے اس روایت میں علماء نے کلام کی ہے اور اس کی نتیجے میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس کی سزا چکی الگ آئی ہے اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں جو مصفل ازار ہوتا ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اپنی چادر کو شلوار کو اللہ حضور جلال اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے اور بھی اس کے بارے میں وعدے سنائی ہیں یہ تکبر کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور جس کے دل میں رائی کی برا پر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اگر بغیر توبہ کی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے انشاءاللہ جاللہ پروگرام کے اختتام پر اور خلاصہ پیش کرنے کے لئے میں دعوت دیتا ہوں جناب احمد حمد کو کہ وہ آئیں اور ارگنائز اس کی طرف سے انشاءاللہ ہم سب کو اپنے اظہار خیال پیش کریں احباب گرامی اللہ تعالی آپ کو سلامت لکھئے آپ کی چند لمحات ہی میرے محترم اور مکرم حامد بھائی کو چاہیے ہوں گے اب دو منزہ تشریف لکھئے یہ بھی صیرت کا ایک حیثہ ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو جب اس نے جانا ہوتا ہے تو اجازت دے کے جاتا ہے تو آپ تو بہت اچھی بات علماء سے سنی ہیں تو میں طالب علم بھی آپ سے گزش کرتا ہوں آپ چند من تشریف اشیر اور بھائی کی مکمل بات سنجی جئے ایسے آپ کی سوال تو ختم ہو گئے ہمارا تو چاہتا ہوتا ہے کہ دین کے مجلس لگی رہے تو بہت لمبی ہو جائے مجلس کتنا ہی انسان کو دین سیکھ سکھانے میں لذت ملتی ہے ایک سوال میں بھی آپ سے کر سکتا ہوں اگر اجازت آپ سے میں بھی سوال کر سکتا ہوں بولتے نہیں لگتا ہے بھوک لگے آپ نے جو باتیں سنی ہیں آپ نے دل سے وعدہ بھی کیا ہے کہ کم از کم ہم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کوئی کتاب پوری کی پوری ضرور پڑے آپ نے اہد کیا اپنے دل شاہ پڑی ہوگی انشاءاللہ بولیں انشاءاللہ اگر آپ بھائی اور پہنے سیرت کی کتاب ایک مکمل کر لیں تو یہ دو دن کی کانفرنس کی کامیابی اللہ کی فضل سے اس میں کوئی کسر نہیں رہے گی اور یہی میری گزارش ہے کہ آپ چپ تک خود نہیں پڑھتے اور جب تک معمول نہیں بناتے دیکھیں پرانے جو آج ہم سوچتے ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ان کی تربیت نہیں ہوتی مائیں جو ہوتی تھی انبیاء کی قصے سناتی سناتی صحابہ کی قصے سناتی صحابیات کی قصے سناتی وہ ٹیچر نے سوال کی ہے کلاس میں بیٹا آپ کیا بنوگے کہتے میں ڈاکٹر بنوگے کہتے بیٹا بہت اچھا اچھا بیٹا آپ کیا بنوگے کہتے میں انجینئر بنوگے بہت اچھا اچھا بیٹا کہتے میں صحابی بنوگے ہاں پریشان سا ہو گیا استاذ کہتے پتا بیٹا صحابی کس کو کہتے کہتے میری ماما نے کہا تھا دنیا میں سب سے نیک اللہ کی ہاں سب سے پیارا اور کائنات میں سب سے سچا اور سب کا خیرخہ اور ہمدرد دنیا میں ہو سکتا ہے تو صحابی ہے اس لئے میں صحابی بنوگے محصول بچہ ہے یہ کس نے اس کو بات بتائی مانے میں آپ سے گزارش کروں جہاں آپ نے ٹی وی لاؤنج بنایا ہوا ہے کم از کم یا ٹائٹل چین کرکی قرآن لاؤنج بنا حدیث لاؤنج لکھیں سیرت لاؤنج لکھیں آپ نے کتنی مہنگی سے مہنگی اسیسریز گھر میں رکھی ہوں میں آپ سے گزارش کروں ایک منی لائبری بنا جس میں ایک قرآن میں جی سیرت کی کتابیں ضرور رکھی اور صحابہ کی زندگی اب کھانا کھاتے ہیں آوٹنگ بھی کرواتے ہیں بچوں ہر خواہ شکری کرتے ہیں زیادہ نے گنتی کے پندرہ منٹ ہر روز بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے کے بعد یہ ویسے بیٹا یہ دو صفحے پڑھنے اب ایک سال کے بعد دیکھئے گا بچوں کی تربیت اور ان کی روحانیت کس طرح فنپتی ہے آپ کے وہ سارے شکوے حل ہو جائیں گے جو ہم دس دس سالوں سے شکوے کر رہے ہیں کہ میرا بچہ دین کی طرف نہیں آرہا وہ اس طرح آئے گے جب ایک محول بنائیں اللہ آپ کو برگتو بہت باؤں ہیں لیکن منتظمین کے طرف سے ایک میسج ایک پیغام آپ تک پہنچاتا ہو کہ یہ دو دن کی محبت ہمیں نہیں کرنی چاہیے لیکن پوری زندگی بھر ہمیں نبی کریم کی محبت کرنی چاہیے اور اس کا سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ نبی کریم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا تو انشاء اللہ آپ سب یہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاء اللہ کل سے ہی سیرت نبی کی ایک کتاب مکمل انشاء اللہ فل پلان کے ساتھ پڑھیں گے انشاء آواز نہیں آئی صرف خوش وہ رہی ہے پڑھیں گے انشاء اللہ الحمد سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے اللہ کے فغل اور رحم سے ہم اس کانفرنس کو آپ تک لائے ہیں اور ہم شکر ادا کرتے ہیں حکومت دبائی کا اسلامی افیرز اور چاریٹو ایکٹیوٹیز دیپارٹمنٹ کا جس نے تصریح جس نے ہمیں اپروفت دیا اس پروگرام کو آپ تک لانے کا اور بے شک ہم ہمارے شیوک کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ان کی زندگیوں میں برکتوں کا نزول کر دے آپ کی قربانیوں کو اللہ سبحانہ تعالی قبول کر آپ کو دنیا اور عزت دنیا اور آخرت میں عزت سے بخش دے انشاءاللہ ہم آپ سب کا بھی تہدل سے شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے جو یہ موقع دیا کانفرنس امن کی راہ نبی کریم کی محبت کی تھیم پر ہمارے سینوں میں انشاءاللہ نبی کریم کی محبت ڈال دے حتی کہ ہماری آخری سانس بھی ہوگی وہ لا الہ الا اللہ پر ہوگی محمد رسول اللہ پر ہوگی جیسا اللہ نے فرمایا رب کی عبادت کرو حتی کہ تمہیں موت آجائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحان رب العزت عمّا یسفون والسلام على المسلین والحمد للہ رب العالمين